دوستو سال دویری گارہ میں ستہ سمالنے کے بعد سے کم نے ساتھ انٹرنیشنل ٹریپس کی ہے اور دو بار سوتھ کوریا میں بورڈر کروس کی ہے اپنی ادھکان سوبر سے ٹریول کرنے کے لیے ایلو ٹریپ سے سجی ٹرین کا یوج کیا ہے دوستو اپنی سال 2018 کے بیجنگ ٹریپ سے لے کر سال 2019 میں دین یو ایس پریسڈنڈ ڈونال ٹرمپ کے ساتھ ہنوئی میں سکھر سا ملن تک کم نے کئی ہائی پروفائل ویجٹ کے لیے اپنی ٹرین کا یوج کیا ہے فیملی میں لوکوموٹیو کے پراتی پریم ہے کم کے پیتا کم جونگیل فلائی کے ڈر کے لیے جانے جاتے تھے انہوں نے اپنی فریگن ٹریپ سکوئر موڈ ٹرین سے چائنا اور رسیت تک کی جرنی تک سیمیت رکھا تھا بڑے کیم نے ایک بار ٹوٹھوئین ون میں پیونگ یانگ سے ماسکو تک بیس جار کلومیٹر کی مراثن ٹریپ کے لیے اپنی ٹرین لی تھی جس میں لگوک چوبیس دن لگے تھے دوستو اوفیسیل نورتھ کوریا ایک آنٹ کے ایک آنڈنگ کیم جونگیل سال 2019 میں فلڈ گائیڈنس بیجٹ کے لیے ٹرین میں تھے جب ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی تھی دوستو کیم جونگ ایل اور ان کی اپنے فادر اور پریسیڈر نورتھ کوریا فانڈر کیم میل سونگ دوارہ یوج کی گئی گاڑیاں اب پیونگیاں کے کم سوسن میموریل پیلیس میں ڈسپلی کی ہوئی ہے جہاں دونوں لیڈرز کے سب رکھے ہوئے ہیں دوستو ریپوڈیٹلی کیمز کے پاس پیونگیاں کی ایک فیکٹری دوارہ بنائی گئی کئی لگوک ایک جیسی ریل گاڑیاں ہیں سوتھ کوریا کے منیشٹری آف یونیفیکیشن کے اکورڈنگ چلتی کیلے کے نام سے مسہور کیم کی کرنٹ ٹرین میں بھی سپوٹکو سے بچانے کے لیے بولٹ فروف کھڑ گیا اور مجبود دیوارے اور فرس ہیں اور ٹرین میں سوار لوگ کی پہچان کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے اس میں کالی کھڑ گیا بھی ہے دوستو منترالے نے کہا کہ یہ اٹیک بیپنس اور امرجنسی کے کیس میں بھاگنے کے لیے ایک ہلیکوپٹر سے لیس ہے جہاج پر سرچھا اپائیوں کو مجبود کرنے کے لیے پیومیاں نے اتیت میں پٹریوں پر گارٹ تینات کرنے کے لیے کہا تھا جیسا کہ کیم کی ہنوئی بھیجٹ کے لیے کیا گیا تھا سبھی ایکشٹرائی کوپمنٹ کے بھاہر کے کارن ٹرین کیول 55 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے اسپیٹ سے چلتی ہے اس میں بھاری کوج کے ساتھ اوپر کے نیچے تک ہال نائنٹی گاڑیا کے ساتھ ساتھ اندر پیک کی گئی سبھی آئیٹمز کو کھچنا ہوتا ہے مووویم فورٹس ٹرانسپورٹ کا بیہت دھیمہ سادن ہے ٹرمپ سے ملنے کے لیے کیم کی بھی اتنام ٹریپ 65 گھنٹے کی تھی لیکن ائرکرافٹ کی طولنا میں ٹرین کی کئی ایڈوانٹیج ہے جو مکھ روپ سے اٹیک سہید انفورسی سرکم اشٹانسج میں ادھیک فیکسبلیٹی آفر کرتا ہے دوستو انیفیکیشن منترالی نے کہا اگر کیم کی ائرکرافٹ پر اٹیک کیا جاتا ہے تو جیویت رہنے کی سمبھاونا کافی کم ہو جاتی ہے ٹرین یاترہ کارج گرام کی پریڈکٹ کرنا بھی ادھیک چیلنجنگ ہے اسٹیٹ نیو جیزنسی کے سی اے نے دوارہ سپلائیڈ کرائی گئی ٹرین کے انٹیریئر کی ایمیج میں کیم کو ان پیسنجر کے ساتھ پینک لیدر چیئرز کی لمبی کتار میں بیٹھے دکھایا گیا ہے اس کی کچھ کاروں کے ڈیسٹینیشن پر گرانڈ ٹرنسپورٹ کے لیے لیکجیری بھیکلز کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو سعود کوریا کی میڈیا نے بتایا کہ نورت کورین لیڈر کیم جونگ اون نے ریسیان پریشیڈنٹ بلادمیر پوتین سے ملنے کے لیے اپنے ٹرپ کے سروات کرتے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ اپنے اس ٹرپ کے لیے لمبرننگ لیکجیریس ہائی سکریٹی والے ٹرین لے رہے ہیں ایکٹرز کی فوریگنٹ ٹرپ تھی انہوں نے اسی سال دن پریشیڈنٹ ڈونال ٹرمپ سے ملنے کے لیے بیتنام کی ٹرین کیا تھا دوستو ٹرین کے مادہم سے لانگ ڈیسٹینس کی ٹرین کی ٹریڈیشن کیم ایل سونگ کیم جونگ اون کے دادا دورہ شروع کی گئی تھی جنہوں نے بیتنام اور پوروی ایروف کی ٹرپ کے لیے اپنی ٹرین لی تھی دوستو پریشیڈنٹ ڈونال ٹرمپ سے ملنے کے لیے وہ بیتنام پہنچنے کے لیے اپنی ٹرین سے چینہ لگوک پینتالیس سو کلیومیٹر کی ٹرین کی تھی ایس جرنی میں ڈھائی دن لگے تھے دوستو ایک ریسیان آفیسیل کونسٹین پولی کوسکی نے ایک وار ٹوانٹی ہنڈر ون میں پوروی ریسیہ میں کیم کے پیتا کے ساتھ ٹرین میں ٹرین کی تھی اپنی پوچھتا کورینٹ ایکسپریس میں پولی کوسکی کے پرستاب پر کچھ قرائے بتایا جس میں تاجہ لویشٹر پورک بار کےبیو اور بڑھیا پرنچ بائن کے معاملے میں سامل تھے ینگ بومن کو مہلہ کنڈکٹر کے روپ میں پیس کی جاتے ہیں اور انہوں نے پیسنجر کے لیے گانے گاتے ہیں دوستو پولی کوسکی نے لکھا رسیا چائنا کوریا جاپانی اور فرانسیسی بینجنوں کے کسی بھی کیسن کو آرڈر کرنا سمباب تھا دوستو کم جونگ اون کے پیتا کم جونگ ایل نے نورتھ کوریا پر سال 1994 سے ٹوٹھوئی 11 تک ساسن کیا تھا سوتھ کورین میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم جونگ ایل کے پاس ریسیپسن ہال کامفریس روم اور ہائی ٹیک کمیونکیشن فیسلیٹی سے سسجیت کئی ساندار ٹرینے تھیں نورتھ کوریا کی کیپٹل پیونگ یانگ سے نکلنے کے بعد کم کی ٹرین ریپورٹیٹلی بلا دی بوشتو کے نورتھ میں ریسیان سیٹی اس رییسک میں دیکھی گئی تھی بلومبرگ نیوز کی ریپورٹ کے کارڈنگ اس کے بعد ہوا ایک نئے لوکوموٹیو میں سوار ہوئے اور ٹرانس سیویریان ریلوے سے خابرو ویس یا پوسیبلی کوسما مولساک آن امور تک ٹریول کرتے رہے ہیں دوستو ایسے میں پیونگ یانگ سے بلا دی بوشتک تک ان کی جیرنی پوری ہونے میں پورا ایک دن لگنے کی امید ہے کیم جونگ ان کو 733 مائلز کی اس جیرنی کو پورا کرنے میں 20 سے ادھیک گھنٹے لگیں گے وہیں اس کی تلنا میں لندن کی ہائیہ سپیڈ ٹرین کی رفتار 200 کلومیٹر پرتی گھنٹے تو جاپان کی بولٹ ٹرین کے سپیڈ 320 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے دوستو 49 برسی ایک کیم نے پیچھلے ساتھ بیدیس یاترائی کی ہیں چار چین کی اور ایک ایک روس بیتنام اور سنگاپور کی بات کی دو میٹنگز ٹرم کے ساتھ سمیٹ کیلئے تھی وہ دو بار ساؤتھ کوریا کے بورڈر بھی پار کر چکا ہے دوستو ساؤتھ کوریای اور امریکہ خفیہ سیٹلائٹ یو ٹو ٹوہی ائرکرافٹ اور ان سرگلینس ایکیپمنٹ کے ساتھ ساتھ نورتھ کوریا ڈیفیکٹر کی گواہی کے ساتھ کیم کی پرائیوٹ ٹرین کی جاسوسی کر رہے ہیں کیم کی ٹرین کیلئے پرائیوٹر اسٹیشن میں پیونگیاگ یونگسون اور کانگ ڈنگڈونگ اسٹیشن ہے ان بوانگسن سائی نیو ایچ اور ہیسن میں ہیں جو ان کے پرائیوٹر اسٹریٹ میں 30 کلومیٹر سے دیکھ دور نہیں ہے دوستو جب کیم ٹریول کرتے ہیں تو تین الگ الگ ٹرینیں ایک ساتھ چلتی ہیں ریل ٹریک سیف ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لئے آگے والی ٹرین سکریٹی چیک کرتی ہیں کیم کی ٹرین کے پیچھے ایک ان ٹرین ہے جس میں ان کے بوڈی گارڈ اور ان سپورٹ پرسونل سوار ہیں لگوک ہنڈرڈ سکریٹی ایجینڈ کو سمیش سے پہلے اسٹیشن پر بھیجا جاتا ہے اور بمبو کی تلاس میں اس ایریا کی تلاسی لی جاتی ہے کیم کی ٹرین اسٹیشن کے پاس پہنچنے سے پہلے ان ٹریک پر بجلی کو بند کر دی جاتی ہے تاکہ کوئی ان ٹرین نہ چل سکے دوستو کیم کی ٹرین آرموریڈ ہے اور اس میں کانفرینس رومز ایک آرڈینس چیمبر اور بیڈروم بھی ہے سیٹلائٹ فون کنیکسن اور فلائٹ سکرین ٹی وی لگائے گئے ہیں تاکہ نورتھ کورین لیڈر کو جنکاری دی جا سکے اور آدیش جاری کیے جا سکے دوستو ستروں کا کہنا ہے کہ جب کیم اپنی ٹرین سے اترتا ہے اور پرائیوٹ اسٹریٹ میں جاتا ہے تو اسے مرشڈیج کے ساتھ الائی گئی انکار میں لے جاتا ہے جب کیم اپنی پرائیوٹ ٹرین میں سوار ہو کر نورتھ کوریا کے بھیتر ٹریول کرتے ہیں تو آئیل سونٹی سکس ائر فورس ٹرانسپورٹ پلین ایم آئی ون سیبن ہیلکوپٹر اور ہن پلین سکریٹی ہیلپ پروائیڈ کراتے ہیں اور نیسیساری پرسونل اور ریکیوکمنٹ کو پاس کے ائرپورٹ تک لے جاتے ہیں دوستو اب تک کیم نے نورتھ کوریا کے آس پاس ورنہ نے ٹونٹی نائن آن دیا سپورٹ گائیڈنس ٹریپس کی ہے ریپورٹ کے اکورڈنگ پورے نورتھ کوریا میں کیول لیڈر کے پرائیوٹ یوز کرنے کے لیے بیس ریلویہ سٹیسن بنائے گئے ہیں کم کی ٹرین کا نام تائی آنگو ہے یہ سبد سورج کے لیے یوز ہونے والا کوریا سبد ہے اسے نورتھ کوریا کے فانڈر کم ایل سونگ سے جوڑا جاتا ہے دوستو نورتھ کوریا گوورنمنٹ میڈیا کے اکورڈنگ سال 2011 میں ٹرین کے انجن میں ٹریول کے دوران ہارٹ اٹیک سے کم جونگ ایل کی موت ہو گئی تھی دوستو نورتھ کوریا لیڈر کم جونگ ان کی آرموٹ ٹرین کو سال 2020 میں کوشٹل ٹون بونسن میں ایک اسٹیسن پر پارک کیا گیا تھا ایک سائن ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ وہاں کورونا بائرس کے پرکوب کے دوران اپنے ایک ریشورٹس میں آرام کر رہے تھے دوستو ان کی ٹرین کی پکچر کے ساتھ ساتھ لگجری بوٹ کی مومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں الائب تھے اور کورونا بائرس آرٹ بریک کے دوران بونسن میں سمیہ بھی تارہے تھے دوستو روٹیرز کے اکورڈنگ کیم کے پاس بونسن میں ایک سی سائیڈ کامپونڈ ہے جس میں کئی گیشٹ بلا ایک پرائیوٹ بیچ ایک باسکٹ بول کوٹ ایک ہورس رائیڈنگ ٹریک سیون میلین ڈالر کی لگجری یاچ اور ایک پرائیوٹ ٹرین ایسٹیشن سامل ہے دوستو ان میں سے ایک ریٹ کارپیٹ ریم بھی ہے جس پر سپریم لیڈر ٹرین میں چڑھ سکتے ہیں بیجنس انسائیڈر کے لیکس لوکی نے بتایا ہے کہ اپرائیل ٹوانٹین ڈے نائنٹین میں ان کی رسے ٹریپ کے دوران ٹرین گلتی سے کیم کے انٹر کے لیے پہلے بھی چھائے گئے ریٹ کارپیٹ سے آگے نکل گئی ٹرین کی استیتی بدلنے کے دوران نورتھ کورین لیڈر کے سکریٹی ڈیٹل کو ریم پکڑ کر کھڑے رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑا دوستو ایک گاڑی کے اندر پینک لیڈر کی کرسیاں ہیں جن کے بیچ میں لکڑی کی چھوٹی میجے ہیں یہاں کیم ان کی بائیف ری سول جو اور ایدر آفیسل بیٹھے ہیں دوستو یہاں گاڑی اتنی لمبی لگتی ہے کہ اس میں کم سے کم بیس لوگ بیٹھ سکتے ہیں دوستو چیئرز کے کلر کے علاوہ کیم جونگ ان کی پیتا اور پریسیڈرز کیم جونگ ایل کے ساسن کال کے بعد سے ٹرین کے ڈیبو کے اندر ڈیجائن میں زیادہ بدلاؤ نہیں ہوا ہے بڑے کیم کی پاس ایک فلیٹ اسکرین ٹی بی لکڑی کا ڈیسک اور ان کی گاڑی کے لائشٹ میں ایک کمپیوٹر بھی تھا دوستو ڈیسک اور کمپیوٹر کو اب پیونگ یانگ میں کیم کے میو جولیا میں پریجرب کیا جا رہا ہے دوستو یہ سال ٹوانٹین ایلیون میں دکھاتا ہے کہ جب کیم جونگ ایل لیڈر تھے تو ٹرین کیسی تھی دوستو کیم جونگ ان ٹرین میں اوفیسیل کام کاج بھی کرتے ہیں سال ٹوانٹین ایل فیپنین کے ایک ویڈیو میں انہیں ایک ڈومیسٹک ٹریپ کے دوران ایک بھائٹ کانفرنس روم میں اوفیسیل سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے دوستو ہلانکی اپنے پیتا کے بپریت کیم ڈیکسٹوپ کمپیوٹر کے بجائے ایپل میک بک کا یوچ کرنا پسند کرتے ہیں دوستو اپنے پیتا کے بپریت ہوا اڑنے اس نہیں ڈرتا انہوں نے اینیمے سے تین ٹریپس پر اڑان بھری دو چائنہ کے لیے اور ایک سنگاپور کے لیے اور یہاں تک کی سال ٹوانٹین ایلیون فوٹین کے راج میڈیا فوٹیج میں انہیں ایک ائرکرافٹ کے کنٹرول میں بھی دکھایا گیا ہے ان کا پرائیوٹ پلین جو انہیں سال ٹوانٹین ایٹین میں چائنہ لے گیا تھا وہ چائنہ پریسیڈنٹ سی جیمپنگ سے ملنے کے لیے ڈیلیون سٹی گئے تھے اور کولڈ وار ایرا کا راسین میڈ ایلیون سٹی ٹو ہے دوستو ٹرین کے علاوہ کیم کو لگجری ٹرانسپورٹ کے انسادنوں سے بھی گھومتے دیکھا گیا ہے یہ نورتھ کوریا کے گریب لوگ کے لائف ایسٹائل سے بلکل جودہ ہے کیم کے سویجر لینڈ کے بورڈنگ اسکول میں پڑھائی کی ہے ایسے میں کیم جونگ ان کے لیے ہوای یاترہ کوئی نئی بات نہیں ہے دوستو کیم کے اس پرائیوٹ جیٹ میں موڈرن فیشلیٹریز دی گئی ہے اس میں کام کرتے اور میٹنگ کرتے ان کی پکچر آتی رہتی ہے کیم کی سیسٹر کیم یو جونگ نے سال 2018 میں اولمپک کی ایک ہائی لیول ڈیلی گیشن کے ساتھ ساؤتھ کوریا کے ٹریول کی تھی دوستو ساؤتھ کوریا کے میڈیا یونہف کے ایک آڈنگ اس جہاز کا ایڈنٹی فائی اس کے نمبر پی آر کے سکس آنڈڈ فیفٹین سے ہوتا ہے یہ نمبر سائے دونوں دیسوں کے بیچ سال ٹوٹھوئین میں سائن کیے گئے 15 جون نورس ساؤتھ جوائنٹ ڈگلیڈیشن کا سیمبولک ریفرنس ہے دوستو اینالیسٹ کی ائرکرافٹ کی ایج اور پوسیول مینٹرنس کی ایسو کے کارے ائرکرافٹ کی ریابلیٹی پر سوال اٹھاتے ہیں دوستو چیمی ون نے سال 2018 میں سنگاپور کے لیے اڑان بھری تھی جب کیم ٹرمپ سے ملنے کے لیے سہر جا رہے تھے لیکن نورس کوریاں لیڈر اس میں نہیں تھے اس کے بجائے انہوں نے پیونگیاں کے سب سے ایمپورٹن سہیوگی بیجنگ دوارہ پروائیڈ کرائے گئے ائر چائنہ 747 پر اڑان بھری دوستو فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ریڈار 24 کے کارڈنگ پلین نے فلائٹ نمبر سی اے ون ٹو ٹو کا یوز کر کے اڑان بھری جو پیونگیاں سے بیجنگ تک ائر لائن کے روٹ کے لیے ایک مانک ڈی سی جنریشن ہے میڈ ائر میں اس نے اپنا کال سان بدل کر سی اے جیرو سکس ون کر لیا اور شوت کیور چلا گیا دوستو اس سمیہینالیسٹ نے سجھاپ دیا تھا کہ چائنہ نے کیم کی سیفٹی کونسرن کو چھنٹاؤں سے دور کرنے کے لیے اور یہ سنشید کرنے کے لیے کہ کیم کو ایک جیٹو دھار دیا گیا تھا کہ اس سے سمیٹ میں در کنار نہیں کیا جائے جہاں بوسسنگڈن پیونگ یانگ سمندوں میں سدھار ہوتا دکھ رہا تھا لیکن کیم اور ٹرمپ کی ڈپلومیسی کا دورلہ مقابلہ سال 2019 میں ویسے بھی کلا فوس ہو گیا موسیقی